لا يزال الخیر حیل لا يزال بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں آج دنیا میں بسنے والے پونے دو عرب مسلمانوں کے دلوں کے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں فرانس کے صدر نے جس قدر خاکوں کے بارے میں جو بیان کیا ہے رب کعبہ کی قسم ایک ایک مسلمان کا دل دکھایا ہے زخمی کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ دوسرے کے دلوں کو دکھلانے میں اور ان کو پریشان کرنے میں ان کو کیا نفا ملتا ہے یعنی ان کے علم میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے اور کوئی ادنا سے ادنا درجہ کا مسلمان بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کون سے الفاظ مضمت کہلاؤں کہ اس نے جس انداز میں ہمیں تکلیف پہنچائی ہے بس یہی کہتا ہوں تمام امت مسلمہ کو غیرت ایمانی دکھلاتے ہوئے ان کا مکمل بائی کارڈ کریں اور ان کی ہر جیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیں پھر یقین کر لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی شفار بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخلت کی منظریں بھی ہماری اللہ آسان کر دے گا میں پھر باخر میں دوبار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا دل دکھایا ہے فرانس کے صدر نے پوری امت مسلمہ کو یک جان ہو کر اس معاملے کے اندر جتنی بھی مضمت کر سکتے ہیں مضمت کریں خدا بند کریم کا واسطہ دے کر راز کرتا ہوں افت ہمارے امتحان کا ٹیسٹ اور امتحان ہو رہا ہے اللہ جللہ شانو امت مسلمہ کو اللہ جللہ شانو امت مسلمہ کو یک جان ہو کر اس کی جتنی مضمت کی جاتے لیے جتنا بائیک آٹ کیا جا سکتا ہے جتنی اشیاء کو آپ باہر پھینک سکتے ہیں عبادت سمجھ کر اس کو باہر پھینکیں پھر یقین کرنے انشاءاللہ العزیز ایندہ کسی کو جوزت نہیں ہوگی کہ اس انداز کی اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چاپے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اقدس کی اندر کوئی ایسی بات کریں یا اللہ امت مسلمہ کو یک جان ہو کر اس کی بھرپور مضمت کرنے کی بائیک آٹ کرنے کی اللہ جی توفیق عطا فرماؤ آمین یا رب العالمین